حدیث نبوی بیوی کے حقوق امال مومین حضرت عائشہ صدقہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کے لئے سجدے کا حکم دیتا عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہے کہ بہترین عورت کی پہچان کیا ہے آپ نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی پیتا اتاوہ فرمان برداری کرے جو عورت پنچگانہ نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما بردار کے جتنے بھی دروازے ہیں اس میں جس میں سے بھی وہ چاہے اس میں سے داخل ہو جائے کوئی عورت بغیر اپنے شوہر کی عزت کے نافل روزہ نہیں رکھ سکتی آپ اس میں محبت رکھیں اور اعتماد رکھیں اور نرمی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھیں اور ایبو اور خمیوں کو معمولی گلتیوں کو نظر انداز کریں ایک دوسرے کو نیک صحیح مشورے دیں اور دینداری و شریعت کی تاقید کریں اور نیکی کی طرف رہنمائی کریں حیاء اور عدب اور حسن اخلاق اختیار کریں اور ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ایک دوسرے کے عیب پوشیدہ رکھیں اور دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں ایک دوسرے کی جائز ضرورتوں کا خیال رکھیں مرد حلال رزق کما کر لائیں اور گھر کی آخراجات کو پورا کریں اور عورت اسی حلال آدنی میں سے کھانے کا اور دوسری ضرورتوں کا خیال رکھیں اور اس کے حلال رزق پر شکر اور صبر کریں اور گھر کا مال اور اہلو ایال اور گھر والوں کا خیال رکھیں ایک دوسرے کی جائز خواہشوں کو پورا کریں ایک دوسرے سے وفاداری رکھیں اور اپنے شریک حیات کے علاوہ کسی گھر عورت یا گھر مرد کے بارے میں نہ سوچیں ایک دوسرے کے رشتداروں اور دوستوں یا سہیلیوں کی عزت کریں اور ان سے حسن سلوک کریں رنج و گم مصیبت اور بیماری میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کو مدد کریں اور تسلیدیں اور خوصلہ افضائی کریں کوئی گلتی ہو جائے تو نرمی کے ساتھ اسے صحیح بات سمجھائے اور غلط فہمی اور شک کی وجہ سے پیدا ہونے والی تفاق اور فتنے فساد ہمیشہ بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ایک دوسرے کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی اور خیر و برکت کی اور سلامتی کی دعا کریں موسیقی 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 موسیقی